کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں تقریباً ڈائی سے تین لاکھ کروڑ کا ایکوپمنٹ اینڈ ہارڈ ویر خرید رہے ہیں اور اگر یہ ڈائی سے تین لاکھ کروڑ کا ہارڈ ویر خرید رہے ہیں اگلے سات سے آٹھ سالوں میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کس پیمانے پر وہ چل رہے ہیں پاکستان جنرلی دنیا کو اور انڈیا کو یہ بتائے گا کہ یہ آپریشنز کس طرح کرے جاتے ہیں اچھا پاکستان بتائے گا پاکستان کی ائر فورس اگر آپ دیکھیں تو انڈیا تو کچھ بھی نہیں ہے انٹرنیشنل رینکنگ تو ایک پراپر ادار ہے امریکہ کے بعد پاکستان ہے ہم تو ہاں جی امریکہ کے بعد اگر ہے نا تو پاکستان تو بس ایک نظر رکھنا کہ کون سا آدمی ہے جو واپس آگیا ہے یو اے ہی سے اور آپ وہ واپس نہیں جا رہے یہ ہی پاکستان میں رہے ہیں اس کا مطلب ہی بھیگ منتا تھا اس کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے ایسے بھی بہت سارے ہوں گے اچھا ایک چیز اور ابھی پاکستان کی آپ کا کیا لے وہ سارے لوگ بیڑے جان پہچان والے نے من پہ نظر رکھوں گی مجھے کیا پہ تو وہ کون لوگ ہیں اور فائنس منسٹر ہشانک ڈار نے بولا تھا کہ ہمارا اکیوڑا پر ادار جو کم لے کل میں کے نام پہ بنائے تو ہماری اکانومی پر دوب پر والا ٹھیک کرے گا وہ اکانومی بھی کیا پوزشن ہے ٹھیک ہوئی نہیں بھارت نے کینڈیڈا کو دہشتگرد ملک قرار دے دیا کہ ہی دہشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں ایف ایٹی ایف میں ڈالنے کی بات کر رہے بیزے سے سپینڈ کی ہے کینڈیڈا کے چالیس ڈپلومیٹس کو کہا کہ گیٹ آؤٹ پروم انڈیا اتنی بڑی پاور کینڈیڈا بول نہیں رہا کیوں بولے پوری قوم جو ہے وہ مودی کے ساتھ کھڑی ہے پوری دنیا ویسٹ کھڑے ہیں اس کے بعد یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جی ٹوئنٹی ہوئی ہے اس کا میسیج کیا تھا اس کا میسیج کیا یہی میسیج تھا کہ آج وہ بھارت نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے نا جو مرضی چر دوڑے گا جائیں دوستہ جائش رام بھارت نے وائیو سینہ کو اور مضبوط کرنے کے لیے 3.15 لاک کروڑ روپے کا بجٹ نکالا ہے جس میں آتم نیرپر بھارت اور بھی اگرسر ہوگا جس میں بھی حلکے لڑا کوئیمان تیزر اور جو میگ ٹوئنٹی ون ہے اس کو بلکل کنارے کر دیا جائے گا جس کی جگہ پر تیزر سوڑیں گے اور ایس ہنڈرڈ ہے جو ایک پاکستان کے بورٹر پر اور دو چین کے بورٹر پر لگا دیا جائیں گے یعنی کہ آپ اس کو کسکتے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان اور چین جسے بلکل بھائی ڈرے رہیں گے اس کے لیے یہ بجٹ نکالا گا ہے پوری ریپورٹ دیکھے اس کے بعد بات کریں گے ویڈیو کو لائک دیو رکھے چلکا سبسکرائب کے جہیں جوال سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی نائنٹی سیون جو ہیں وہ لائٹ کمبیٹ ائرکرافٹ جو ہیں وہ بھی خریدے جا رہے ہیں تو اٹ مینز کہ انڈیا ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہے کہ انہوں نے کس طرف آگے جانا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری زاری بات ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ان کا جو مین فوکس ہے وہ اتمنر بھارت ہے وہ اس پہ زیادہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم فوکس کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں جیسے وہ کہتے ہیں اس فور انڈرڈ جو دیفنس سسٹم ہے وہ انہوں نے کہا جی تین جو ہیں وہ ڈیلیور ہو چکے ہیں سو اٹ مینز کہ تین اگر اس فور انڈرڈ دیفنس سسٹم انہوں نے خرید لیا ہے ایک میرے حال ہے انہوں نے پاکستانی بارڈر پہ لگایا ہوگا ایل او سی پہ ان کی جنگ کے حوالے سے ہرڈلز آئی ہیں وہ بزاری بات ہے ان کی فورسز کی جو اٹنشن ہے وہ اور طرف چلی گئی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے مک ٹوئنٹی ون جو فائٹر ائرکراپٹ ہے وہ اس کو اڑانا بند کریں گے اور اس کے مقابلے میں جو تیجاز ہیں وہ دو ہزار پچی سے وہ چلیں گے اور مک ٹوئنٹی ون جو سکوارڈن ہے یہ اب اگر کہ کہا جاتا تھا ہے یہ فلائنگ کافنز ہیں لیکن پھر بھی انڈیا کے پاس ایک اپرچونٹی تو موجود ہے اور وہی اپرچونٹی ہے کہ وہی اپرچونٹی ہے کہ وہی اپرچونٹی ہے کہ وہی اپرچونٹی ہے یہ میرے خیال سے بہت اچھا ایک دام ہے مگر اس میں زیادہ اپٹیمیسٹک بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک جنرل ورلڈ اس فائٹنگ اگنس ٹیروریزم تو ایک طرح کا پاکستانی جو ملٹری ہے اس ایکسپرٹ ان انٹی فائٹنگ آپ نے جو بولا ہے میں نے سنا ہے یا آپ نے غلطی سے بول دیا نہیں میں نے صحیح بولا ہے ہم نے فریڈم فائٹرز پاکستان کی لینگوڈ میں فریڈم فائٹرز کہہ لو انڈیا کی نظر میں ٹیروریز کہہ لو تو ہم نے کریئٹ بھی کرے ہم اس سے لڑے بھی ہیں تو ستی سال میں یہی کچھ تو ہوا ہے پراسپیریٹی تو ہوئی نہیں ہے تو پاکستان کی جو آرمی افیشلز گئے ہیں تو یہ ان کو وہ سکھائیں گے ہاں ہم اپٹیمیسٹک تب ہوں گے جب ہمارے دیفنس منسٹر اور فارن منسٹر وہ جا کے وہاں پہ وہ اٹینڈ کریں گے لیکن کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اس پر سوچ رہی ہے کہ ہمارے فارن منسٹر اور ہمارے دیفنس منسٹر جو ہیں وہ بھی انڈیا جائیں یا سوچا جا رہا ہے دیکھیں کارگل کے بعد سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہماری ٹھیک ہے آلدھو ہماری پوزیشن مشرف کے ٹائم پہ کافی اچھی تھی اس وجہ سے وہ نیگوسییشن زیادہ مانگ رہے تھے مشرف مگر اب کیونکہ پاکستان انسالونٹ ہو گیا تو اب ہم مجھے جو لگتا ہے کہ پاکستان کمپلیٹلی سرینڈر کر چکا اور جس ہمیں پیس چاہیے ٹریڈ چاہیے ہم کشمیر کشمیر بھول چکے ہیں یہ تو بات ہے نا کہ پاکستان جب بھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ جاتا ہے وہاں پہ کشمیر 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 کرتا ہے جبکہ پاکستان کے پاس اور بھی بہت سارے مددیں ہیں بہت سارے مسائل ہیں انٹرنیشنل ایونٹ پر انٹرنیشنل لیول پر جا کر بات کرنے کی جی جی ترکی اور اگر اس لیول کو دیکھا جائے تو وہ ان کی فارن منسٹریز ایک دوسرے کے کنٹریز میں ہیں اور وہ لوگ ٹریڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ جو بھی ٹرر گروپ ہیں انہوں نے خود ہی بنائے ہیں اور اب یہ خود ہی اس کو سمالیں گے اور روکیں گے بھی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے اس لیے کہ چاہے وہ ایف ایٹی ایف میں آنا جانا لگا رہے چاہے اور دوسری کنٹریز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے پہلے کہا تھا آرمی چیف نے بھی اور کئی ہمارے دوسرے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے بھی بات کی تھی کہ ٹوئنٹی فائف بلین ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب اور ٹوئنٹی فائف بلین ڈالر جو ہے ایسا کہا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ چائنہ اور سعودی عرب سے بھی 11 بلین ڈالر لینے کی کوئی بات چل رہی ہے کہ شاید وہ اور پیسے نہیں لیکن یہ سب کچھ ملے گا کب جب یہاں پر سیکیورٹی ہوگی اور اگر یہی حال رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک ڈالر بھی ان کو دینے کو تیار ہوگا تو اب انہیں اس چیز کے اوپر کام کرنا پڑے گا اس کو روکنا پڑے گا یہ بھارت نے کیا ہے اور یہ جو ہے ازرائیل نے کیا ہے اور یہ را کی سازش ہے اور یہ را کی سازش ہے اور اس قسم کی جو نوٹنکیاں چلتی ہیں پاکستان میں وہ اب نہیں چلیں گی بہت ہو گیا اور اب پبلک بھی کافی سمارٹ ہو گئی ہے تھانکس ٹو سوشل میڈیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں کافی آویننس آئی ہے ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ بیوکوفی بنتے ہیں بہت سے لوگ بیوکوفی کی باتیں بھی کرتے ہیں سے پہلے کہ آپ بولے گئے بہت سے لوگوں نے ایسے ویسے کمنٹ کیا ہے میں یہ بتا دوں کہ کمپلیٹلی پورا پاکستان جو ہے اس کا تو مائنڈ نہیں چینج ہو ہے لیکن بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے جو کچھ بات ہے پوزیٹیو سائن ہے میں ایک چیز پر تھوڑا مجھے ہسی آ رہی تھی کہ دائش بولتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ نہیں ہے ہم ہیں یہ نہیں ہے یہ سٹی پیکٹ تو پاکستان گومنٹ دیتی تیس سے پہلے کہ اہمتی نہیں ہے نہیں دائش تو ہمیشہ سے یہ کرتا ہے دائش نے تو ہمیشہ سے یہ کیا ہے یہ تو پہلے پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ جو آپ شہر جہمدیاز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن دائش کا تو شروع سے ہی ہے تی ٹی پی اور دائش میں ایک ڈیفرنس اور ہے تی ٹی پی کہتا ہے کہ یہ ایریہ ہمارا ہے ادھر یہ ایریہ ہم لے لیں گے اور اس ایریہ میں وہ شریعہ لگائیں گے یا جو بھی کریں گے تو دوستو آپ لوگوں نے یہ ریپورٹ دیکھی پوری پوری ویڈیو دیکھی دیکھیں بات کرتے ہیں یعنی کہ جو پاکستان ہے وہ کہتے ہیں نا بھئی پڑو سگندہ ہو تو آپ کو خوزبو بھی آئے گی اور بھائی مہیک بھی آئے گی اور بدبو بھی آئے گی تو ایسا ہی ہے یہ بھارت کے ساتھ بھی ہو رکھا ہے کیونکہ جو بدنصیبی سے ہمیں پاکستان مل گیا ہے ہمارے پڑوس میں تو جو پاکستان کے اندر سے ایریشٹ آتے ہیں تو بھارت نے اب یہ تین پوائنٹ پندرہ لاکھ کروڑ بجٹ نکالا ہے تو یہ ایجوکیشن پہ بھی لگ سکتا تھا یہ ہوسپیٹلز پہ بھی لگ سکتا تھا اور یہ جو جن عوام ہے اس کی بھلائی کے لیے بھی لگ سکتا تھا بٹ بھارت کو یہ سارا سارا لگان اپڑا ہے خود کی کنٹری کی سیکیورٹی کے لیے کیونکہ جو پاکستانی ہے ان کو ایسا چورن دے دیا جاتا ہے جب وہ بچپن میں ہوتے ہیں کہ جہاد کے نام پر آپ کو دیش کے لیے لڑنا ہے سب کچھ تمہارے لیے جہاد ہے تم جب اللہ کے پاس آوگے یعنی کہ یہ وہ جاہل مسلمان ہے جو مسلم مسلم کو مار کر جنت میں اور جانے کی بات کرتا ہے کیونکہ وہاں جا کے کوئی آ کے بتائیں کہ میں جنت میں گیا یا جہنم میں گیا ہوں تو یہ مولوی مولانائی ہے جو کہ اپنے دکان چلانے کے لیے پورے کے پورے دیش کو انہوں نے ایسی کی تیشک رکھی ہے ابھی دیکھیں جو مسلم دیش ہے وہ بھی ان سے پریشان آ چکے ہیں سعودی عربیہ ہے اس نے ان پر بین لگا دیا ہے پہلے یہ وہاں پر جا کر چوری کرتے تھے ان کو پانچ آزار دھرم ان کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہے جب جا وہاں پر گئے تھے اور ایک طرف بھارت ہے یعنی کہ بھی بھارت ہے جو بھارت کو ویٹو پاور بھی مل سکتی تھی وہ پاکستان کے وجہ سے ہی روکی ہوئی ہے کیونکہ ویٹو پاور ملتے ہیں جو ایک سیانت دیش ہوتے ہیں اس کو ملتے ہیں اور جو چین ہے وہ پڑے مجھے لے رہا ہے وہ پاکستان کو اپنی اگلیو پر نچاتا امریکہ ہے بھائی اس کا تابنی دکھنداری چلانی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی مارکٹ میں سوٹے جوگی وہ امریکہ سوٹ رکھ لے گا اپنے پاس ہے اس کا ریٹ ہائی ہوگا اس کو پھر بیش دے گا ایسا ہی ہے جو امریکہ اور چین ہے جو کرے ہیں اور اس میں پیس رہا ہے بھارت کی بھارت کا وہ زیادہ بجٹ بھی اس میں جارہا ہے آپ لوگ کے ائر کونٹس پر سوٹے جنجور چیسے ہیں